سیٹی فوری ٹو کے پروگرام نیوز نائٹ میں یونیورسٹی آف لندن سے منیجمنٹ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے بعد چالیس ممالک میں خدمات سے انجام دینے والے ایکسپرڈ ڈاکٹر محمد عظم رومی کے ساتھ مسلم لیگ نون لاہور کے جنرل سیکیٹری خاجہ امران نظیر اور تحریک انصاف پنجاب کی جنرل سیکیٹری ڈاکٹری یاسمین راشد نے بھی شرکت کی فاجہ امران نظیر کا کہنا تھا کہ کرزوں کا پروگرام مکمل طور پر شفاف اور میرٹ پر چلایا جا رہا ہے اس میں ایک ایم پی اے سے وزیراعظم تک کسی کی سفارش نہیں چلے گی انہوں نے ییلو کیپ سکیم کے سوال پر کہا کہ ان کی جماعت نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے اور لیپ ٹوپ سکیم کی طرح لون سکیم کو بھی نوجوانوں نے بے حد ویلکم کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب تک ستر لاکھ سے زائد نوجوان سومیٹا کی ویب سائٹ سے کرزے کی تفصیلات کے لیے رجوع کر چکے ہیں ڈاکٹری یاسمین راشد نے کہا کہ میرٹ کا یہ حال ہے کہ سربراہ مریم نواز شریف ہیں حالانکہ کسی فینانچل ایکسپرٹ کو سربراہ ہونا چاہیے تھا یہاں فیکٹریاں لوٹ ریڈنگ کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں اور دوسری طرف کرزے دیے جا رہے ہیں ڈاکٹر آزم رومی نے کہا کہ ایک سو چار اسلامی ٹرینرز کا پول بنایا چاہیے